ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست قسم کی گرین بوٹی خود بھی کھائیں اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا اور یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دیکھوں جوسی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکو دوستوں میں محمد کاشو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئے ہوں دو کیجی گرین بوٹی بارویکیوں کے لئے گرین بوٹی بہت مزدار اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اور کن کن چیزوں پڑے گی سب سے پہلے ہم اس کا مثالہ تیار کر لیں گے جس کے لئے ہم نے دھنیا گرینڈ کر لیا ہے دھنیا گرینڈ کر لیں گے ہری مرچ یہ بھی گرینڈ کیوں یہ بھی ایڈ کر دیں گے دو چمچ لیمن جوس یہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ایک بڑا سائز کا چمچھو ڈیڑھ سو گرام دھئی ایڈ کر دیں گے ایک ڈبا ملک کریم کا یہ شامل کر دیں گے یہ دو کیجی گرائیسی بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ ہی موائنیس دو سے ڈھائی چمچھ یہ آپ شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے پہلے اس طریقے سے اور ساتھ ہی گرین کلر ایڈ کریں گے ہلکا سا اور یہ ہے مکھن اس کو گرم کر لیا تھا یہ کم سے کم 200 گرام ہم نے یہ ایڈ کر دینا ہے اب اس کو ہم دوبارہ مکس کریں گے ہلکا سا کلر اور دینا ہے اس کو دوبارہ مکس کر لیں گے اب اس میں مثالیں آئٹ کریں گے مثالیں ہمیں کون کون سے آئٹ کرنے ہیں ہلکا سا چینہ سال ڈالیں گے بیلکل ٹیسٹ کے لیے کالی مریش شامل کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ شامل کریں گے ایک چمچ ٹیبل سٹون چاوال کھانے والا جیرہ شامل کریں گے ایک چمچ اور دو چمچ ایڈ کریں گے ادھرگ لسن کا پیسٹ اب اس کو دوبارہ مکس کر لیں گے اچھے طریقے مکس کرنے کے بعد ہس بے ضرورت نمک شامل کر دینا ہے الحمدللہ مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن نے چکن کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بوٹی ہے اور اس سے جو گرین بوٹی ہے بہت مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب چکن کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر کے اب اس کو منہ مکس کر لینا ہے مکس کر کے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اس کو ہلکا سا ہم نے پپیدہ دینا تاکہ نرم اور جوسی بنے بہت مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ جتنی دیرے اس کو مسالہ لگا کے رکھیں گے اتنی ٹیسٹی اور مزدار بنے گی بلکل ہلکا سا پپیتہ لگانا ہے تاکہ اس نرم اور جوسی بنے بہت مزدار بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اپنے خاص مہمانوں کے لیے یہ آپ بنائیں تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ہے ذیکھ پپیتہ ہلکا سا اب اس کو ہم نے مکس کر کے اس کو ریپنگ کر کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ریپنگ کر لیے ایک گھنٹہ ہم نے باہر رکھنا ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ اس کو فریج میں رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کولے جلا دی ہیں اب سیکھوں پہ جو ہے نا گرین بوڈی بھار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے کس طریقے سے پھرنی ہے ہم آپ کو بتا دوں ایک بوٹی اٹھانی ہے سیکھ اچھے طریقے زواج کر لینی ہے اس طریقے سے ہم نے بوٹی چڑھا دینی ہے اس میں آٹھ سے دس بوٹیاں آ جائیں گے آرام سے آٹھ بوٹیاں ٹھیک ہے ساتھ بوٹی آرام سے آ جاتی ہے اب اس کے اوپر ہم نے جو مسالہ ہے وہ ہلکہ ہلکہ لگا دنے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اب دوسری سیکھ بھی اس طریقے سے بھریں گے دونوں طرف سے برابر ہونے چاہیے یہ بھی دیکھیں سیکھ کس طریقے سے بھر لیợ یہ دیکھیں سیکھیں گرین بوٹی اس طریقے سے دونوں طرف جو ہیں آپ دیکھیں اگر کوئلے پہ جائے گے گرنے کا خطرہ نہیں ہے اگر اس طریقے سے بھریں گے ساری جو ہیں بوٹی ہم اس طریقے سے بھریں گے الحمدللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سیکھیں بھر لی ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں اب جیسے کوئلے تیار ہوتے ہیں تو اس کی بھنائی شروع کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے بھنائی ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے اس کو ہلکی آگ دینی ہے اجاز زیادہ ہے تو وہ بھی آپ کو پوری ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے الحمدلہ کولے جلا دیئے ہیں یہ دیکھیں جیسے بھی تیار ہوتے ہیں تو پھر گرین بوٹی انشاءاللہ بھننا شروع کر دیں گے الحمدلہ کوئلہ ریڈی ہو چکا ہے بالکل تو اب اس کی بھنائی کرتے ہیں گرین بوٹی کی الحمدلہ یہ دیکھیں بہت مزہدار سی یہ پکریں ہیں بہت پیاری خشبواری بہت پیاری لذیذ یہ دیکھیں اب اس کی کریں گے سیڈ چینج یہ دیکھیں مزہدار سی پکریں یمی سی یہ دیکھیں ما شاءاللہ اس طریقے سے سیڈ چینج کرتے جائیں گے ایک سیڈ کو کم سے کم دینے تین سے چار منٹ اس طریقے سے الحمدلہ فینلی ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم اتار دیں گے ما شاءاللہ الحمدلہ یہ دیکھیں بہت ہی مزہدار اور یمی سی بنی ہے یہ دیکھیں ما شاءاللہ کیا ہی بات ہے ما شاءاللہ جی ما شاءاللہ ما شاءاللہ یہ دیکھیں زبردز قسم کی گرین بوٹی خود بھی کھائیں اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا اور یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دیکھوں جوسی 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 ما شاءاللہ ما شاءاللہ زبردز اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہدار سی ریسی بھی پسند آئے گی تو دوستوں امید ہے یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ